سواگت ہے آپ سب کا ایک بار پھر سے نیوز پر یوز میں آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک اور ایسی کمپنی سے جو ایک دم نہیں ہے اور پہلی بار آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں ویسے کمپنی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن کمپنی کے پروڈکس کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے جیہاں میں بات کر رہا ہوں کریڈو برینڈس مارکٹنگ لیمٹیڈز یہ ہے وہ کمپنی جو 1999 میں 1999 میں اس کمپنی کی شروعات ہوئی تھی ریٹیل کمپنی کے طور پر کپڑے اور ایکسیسریز کی ریٹیل بکری کا کام کاج کرتی ہی کمپنی اور ایسیٹ لائٹ موڈل پر کمپنی ہے پچیس سال سے پرانی کمپنی ہے برینڈز کے معاملے میں مفتی یہ برانڈ اپنے نام سنا ہوگا عام طور پر جینس اور کئی سارے باقی کپڑے جو بناتی ہے یہ اسی کمپنی کے پاس میں ہے اور ستمبر 2023 تک قریبن قریبن اٹھہ سو سے زیادہ ٹچ پوئنٹس ہے اور آن لائن بکری بھی کمپنی کرتی ہے اور عام طور پر پروشوں کے لیے سبھی طرح کے کپڑے بنانے کا کام کرتی ہے کمپنی آئی پیو جہاں کمپنی کا آئی پیو کھلنے جا رہا ہے کل بند ہوگا 21 دسمبر کو میں ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں 266 سے 280 روپے کا پرائیس بینڈ ہے کمپنی دو روپے کی فیس ویلیو والا یہ شہر ہے کل ملاکہ ہے جو ایشو کی سائز ہے وہ پانچ سو پچاس کروڑ کی ہے اور پورا کا پورا آفر فورس سے لے یعنی کی کچھ ایگزیسنگ انویسٹرز ہیں جو ہستداری بیچ رہے ہیں اس آئی پیو میں لگ بک لگ بک سمجھ لیجئے 800 کروڑ روپے کے آس پاس کا مارکٹ کیپ ہوگا اس کمپنی کا آئی پیو کے اوپری بینڈ پر آئیے میں آپ کی ملاقات کروڑا ہوں دو خاص مہمانوں سے میرے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہے ہیں کمل خوشلانی صاحب جو کمپنی کے چیئرمن بھی ہیں مینجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں پروموٹر بھی ہیں ظاہر سی بات ہے پھر کمپنی کے ساتھ شروعات سے ہی ہیں اور بومبی انیورسٹی سے سر نے کومرس میں گریجیوشن کیا ہے کپڑوں کا اور یہ ریٹیل کا کاروبار کرنے کا سر کا پچیس سالوں سے زیادہ کا لمبا گہرہ انوبہ ہے ایک اور خاص مہمان میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت رسک مطل صاحب جو کمپنی کے سی اے فو ہیں اور بومبی انیورسٹی سے مطل صاحب نے بھی سی بی کوم کیا ہے سی اینسٹیوٹ کے ممبر تو ہیں اور دو جار انیس سے آپ کمپنی کے ساتھ میں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے آپ کے آئے پیو پر ہم نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کی جائے انوائٹ گیا تھنکیو سر آپ نے انویٹیشن سویکار گیا سب سے پہلے خوشلان صاحب سمجھائے آپ کے کمپنی کے بزنس اور پروڈکس کے بارے میں تو انیل جی ایسا ہے کہ یہ برینڈ پچیس سال پرانا ہے جی اور اس برینڈ کا نام مفتی ہے اور مفتی اس لیے رکھا کیونکہ یہ ایک ہندی شبد ہے ہماری آرمد فرسز اس شبد کو یوز کرتے ہیں جب بھی وہ مفتی میں ہوتے ہیں مطلب یونیفورم میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ مفتی میں ہوتے ہیں جیسے پولس کہتی ہے سر کر ہمیں ریڈ ماننے جانا ہے یونیفورم میں آنا ہے یا مفتی میں آنا ہے so technically ہم سب اس سمجھ میں مفتی میں ہیں نون یونیفورم نون یونیفورم ہماری یونیفورم ہے ہم یہ مجھبری پہتنا پڑتا ہے اس طریقے سے برینڈ کا جن ہوا جب ہم جس طرح کے پروڈکٹس اس ٹائم پہ بنا رہے تھے وہ مارکٹ سے جو باقی برینڈ بنا رہے تھے ان سے بلکل ہٹکے تھا اس لئے ہم نے برینڈ کا نام مفتی چنا اور ایک ٹیگ لائن دیا تھا اس سمیں اینیتھن ایلس ایلس ای یونی فارم تو جس طرح کے کپڑے ہم بناتے تھے وہاں سے ہماری شروعات ہوئی اور آج بھی ہم اسی طرح سے جو آپ دیتے ہیں ہمارے کسٹومرز کو we have products that are expressive creative and bold in the casual wear segment اس segment کو ہم کیٹر کرتے ہیں اور ہمارے کپڑے تھوڑے ہٹ کے ہوتے ہیں تو وہی میں پوچھنا چاہوں خوشلہ سب دیکھیں ایک تو یہ انورگنیز سیکٹر ہے جو چاہے جس کی مرجی آئے کپڑے بنا لے بیچ لے گسنا بڑا آسان سا انٹری بیریر کچھ ہے نہیں کمپیٹیشن بھی بہت ہے تو پھر ایسا کیا خاص آپ کی کم نہیں کر رہی ہے دوسروں کے مقابلے تو انیل جی اس کے لئے ایک کسٹومر کو دکان میں ہی جا کر وہ experience کرنا پڑے گا کہ ہم دوسروں کے حساب سے کیا الگ کر رہے ہیں جیسا میں نے کہا کہ ہمارے کپڑے expressive ہوتے ہیں تو expressive is کسی نہ کسی طرح ہمارے کپڑے میں کچھ نہ کچھ ایک الگ ہوتا ہے جس طرح کے fabric ہم use کرتے ہیں جس طرح کی R&D ہم کرتے ہیں before ایک product کو ہم ایک کسٹومر کو launch کریں ہم بہت travel کرتے ہیں بہت ایجنسیز کے ساتھ میں کام کرتے ہیں جہاں پہ trend forecasting ہوتا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آگے کے سامنے میں کیا fashion آنے والا ہے and ہم اس طرح کی company ہیں جس میں سب سے پہلے ہم وہ fashion کو کسٹومر کے پاس لے کر آتے ہیں چاہے وہ fabric ہو یا کچھ ہو جس طرح کے fabrics آپ کو اور ہمارے پاس designs ملیں گے وہ typically آسانی سے دوسرے brands میں نہیں ملتے ہیں interesting تو مطل صاحب یہ سمجھائی کہ پھر آپ کی company پروڈکس کیسے بیچتی ہے online offline اور offline میں بھی کس طرح سے خود کے آپ کے stores ہوتے ہیں یا آپ دوسروں کے stores میں بیچتے ہیں یا خالی اپنی کپڑے بیچتے ہیں کیا سسٹم کے ہیں سو ہمارے جو خود کے e-b-o's ہیں سبٹیمبر میں 404 e-b-o's ہے میں مفتی کپڑے ملتے ہیں وہاں پہ شاپنڈ شاپس ہوتے ہیں مفتی کے تھرڑ لارچ وارمیٹ stores جتنے بھی چینلز ہیں وہ سارے ترچ پوائنٹ کو کرتے ہیں فورتھ آن لائن چینل آلسو سارے چینلز کے ثروم بیچتے ہیں e-b-o's مطلب ایکسکلوجیو brand outlet brand outlet یعنی وہ stores جو خالی مفتی کپڑے بیچتے ہیں سر سمجھیں خوشلانین صاحب یہ سارے جو outlet یہ آپ on کرتے ہیں کرائے پہ لیتے ہیں یا آپ کی franchises نہیں سب جتنے outlets ہم کرائے پہ لیتے ہیں لیکن اس میں تینوں model ہیں کوکو model کوفو model اور فوفو model کوکو model مطلب company owned company operated company اس کو rent پہ لیتی ہے اور franchises اس کو رن کرتے ہیں اور فوفو میں franchises ہی اس کو rent پہ لے کے فرنچائز ہی اس پہ رن کرتے ہیں کوکو اور کوفو model میں کے پیکس دکان پہ ہماری company کرتی ہے کریکٹ ٹھیک بات تینوں طرح کے model ہیں لیکن مور دن ٹو ٹھرڈ آر سٹورز آر رن بات ہم ایس ہم کس پر بات 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 خیال ہم ہر شہر دیکھتے ہیں اور اس شہر کے حساب سے کس پرکار کا store کس model کا store وہاں کی کس مر کے لئے بینیفیشل ہوگا اور ہمارے لئے پروفیٹبل ہوگا اس چیز کو دھیان میں دیکھیں ہم city to city ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس طرح کا model وہاں پر کھولیں مطل صاحب ایک چیز بتائیں کہ جس جو بھی ہم ebos ہوتے ہیں جو ان میں یہ دیکھنے کی سیم store sales growth رہی تو آپ پاسٹ میں کس طرح کی آپ کی سیم store sales growth رہی ہے عام طور پاسٹ store growth ہیلی ہوتی ہماری میس جب یہ نئی دکان کھولتے تو ان کی 3 4 سال تو بہت اچھ ہوتی ہے پس 4 years کافی اچھا sales sr گو تو کس نئے پلان سر اور کتنے سٹور ساب کھولنے کا پلان رکھ رکھ ہے اور پیسے پیسے کیا آپ کا issue پورا offer for sale کمپنی میں پیسہ نہیں جا رہا تو کیا آپ کیپ ایکس کرنے کے لئے پیسے کی ضرور نہیں پچھلے اگر آپ 12-15 سالوں کی ہسٹری دیکھیں گے تو ہماری کمپنی stores کھولتی آئی ہے پروفیٹی بلی چلاتے آئی ہے اور کش فلو جنرے کمپنی اسی کش فلو سے ہم اپنی نئے stores کھول لیتے ہیں پلس ہم ڈیویڈنڈز بھی دیتے آئے ہیں اپنی شیئر ہولڈرز کو تو آگے جاتے ہوئے بھی ہمیں کمپنی کو پیسی کی ضرورت نہیں تھی اس لئے یہ offer for sale ہے اس سال ہم نے پہلے چھے مہینے میں لگ 31 دکانے کھولی ہیں اور اس کے پچھلے سال ہم نے 52 دکانے کھولی تھی تو اس سے زیادہ باتانے میرے ہاتھ میں نہیں ہے but you know we will continue to do what we have been doing and as a company ہم نے ہمیشہ اپنا profitability ka چشما پہن رکھا ہے کمپنی کو گرو کرتے سمیں اور وہی چیز ہم آگے کریں گے منافع بنانا جروری ہے بلکل بلکل بہت 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 اچھا مطل صاحب ایک چیز آپ کے بڑے زیادہ ہیں 264 نمبر آف ڈیز مجھے دکھا رہے ہیں پہلی تیمائی کے انونٹری ڈیز بھی کیا ہی کنی ہی بیسی 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 ایسی دیگھیں کہ لاشت یر کچھ 132 دن تھے ورگ کپٹل دیس اس میں بھی اچھولی جو ہم فرنچائز سے ایڈوانس کی تور پہ ڈیپوسیت لیتے ہیں اس کا ایک اگر وہ فیکٹر کریں گے اور کم ہو جائیں گے بھگی کیا ایڈ ایڈ تو بہت کرنے پڑتے ہوں گے سر آپ کتنا جنرلی آپ کیا ٹارگٹ لے چلتے کی ریونیو کا اتنا پرسن ساڑھے تین سے پانچ پرسنٹ اپنے ریونیو کا ایڈوٹائزنگ پر خرچہ کرتے آئے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے کسٹمر کو بار بار اپنے پاس لے آتے ہیں نئے کسٹمر بھی آجاتے ہیں ہم اسی رینج میں کنٹیو کریں گے اوکی ٹھیک بات ہے ایک اور آپ بزنس میں خاص بات ہے آپ جیسے بتائے ہائی فیشن والا ہے آپ لونج بھی جلدی کرتے کوئی بھی نئی فیشن آرہی چیز بہت سارا آگیا یا وہ فرنچیز دی گئی رہتا ہے بلکل نہیں یہ آپ نے سب سے ضروری سوال پوچھا ہے ہماری انڈس ٹھیک میں اپنے انونٹری کو کنٹرول کر اور مینج کر پانا یہ سب سے ضروری چیز ہے پچھلے 25 سالوں کی ہی ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں واپس آتے ہیں جو پروڈکٹس ہمارے پاس واپس آتے ہیں وہ ہم اپنے فیکٹری آؤٹلٹس اور e-commerce پارٹنرز کے بیچھتے ہیں بکوز یہ ایک ڈسکاؤنٹ لیڈ چینل ہے اپنا پرانا مرچنڈیز کلیر کرنے کے لئے ہمارے کمپنی میں پچھلے مجھے نہیں لگتا بیس سال کے بھی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو انونٹری کے وجہ سے کوئی بھی material write-offs میں ہوں گے اچھا یہ چیز ہم ہمیشہ کنٹرول کرتے ہیں آگے بھی جیسے میں بتایا کہ ہم پروفیٹیبلیٹی کا چشمہ بہن کے ہر کام کرتے ہیں تو انونٹری میں جو بھی ہم پروجیکٹ کرتے ہیں جتنا بھی بناتے پھر اس کو جس طریقے سے لیکویڈیٹ کرنے کا بھی ایک پلے بک بنایا ہوا ہے تو جس کو ہم ہمیشہ فالو کرتے ہیں اس لئے سب نام مفتی برینڈ مارکٹنگ کیوں نہیں ہے کریڈو کیوں ہے جس سمیں یہ برینڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور جب یہ کمپنی تھی اس سے پہلے ہمارا ایک الگ برینڈ تھا جب میں نے یہ بزنس میں انٹر کیا یہ بہت ہی بڑا شفٹ آیا تھا فیشن میں اس لئے ہم نے یہ نام ہمارے پاس سمیں کی کمی ہے اس لئے میں وہ پوری کہانی بتا نہیں پایا ہمارا نام یہ مفتی لے کے اینی ایلس اس لئے لگایا تھا کیونکہ یہ کمپنی بہت ہٹ کے اس برینڈ میں کپڑے ہم بنا رہے تھے ابھی تو آپ پورشوں کے لئے بنا رہے ہیں تو عام طور پر یہ ہی کنٹینیو کرنا ہے کئی بار ہوتا کہ لسٹی ہونے کے بعد پراموٹر بزنس کنٹینیو کرنا چاہیں گے جو بھی opportunity آئی تو اس کو ہم کریں گے ہم نے بہت headroom دیکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے numbers بتاتے ہیں growth تو جو ہم کرتے آئے ہمیں آگے بھی دیکھ رہا ہے کہ headroom growth کا ہے تو جب تک یہاں پر ہے ہم اسی کو صحیح طریقے سے کریں گے جب موقع آئے گا تو بہت بڑی اثر آپ کو بہت بہت شب کام نائے کل سے آپ کے اپنے 8 بجے ہم کریں گے سائیپیو کا پورا وشلشن اس میں آپ پیسل لگائیں یا نہیں کل صبح کا پورا وشلشن ہے